گوڈ مارننگ انڈیا میں راجن جنگل میری یوٹیوب چینل میں ایک اور پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا ہے کہ ویڈیارتیوں کے لیے جو نیسلک ویوزتہ کی گئی ہمارے بیکنر کے اندر تو کافی شرانیاں ہیں اور مجھو بہت اچھی لگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہر ایک اسٹوڈنر تک یہ ویڈیو پہنچ پائے ایڈوکیٹ ریویندر کمار اور ریویدہ سبود ہے جو پچھلے پانچ ورسوں سے اس مہم میں لگے ہیں اور ان کا کام کافی شرانیاں ہیں اور آگے بھی ان کا کام یہ رہے گا کہ چاہیے کیندر کی بڑھتی ہو چاہیے راجی کی بڑھتی ہو اس میں یہ نیانتر ہی اپنے کاریاں اس طرح سے کرتے رہیں گے اور جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ویلکم ہے اور آنے کے لیے ان کے کونٹیکٹ نمبر میں ڈپسکریپشن ہوں دے دوں اور سنچاری روپ سے اپنے پھرکششتر تک پہنچ بائیں دنے بات موسیقی گر دھول جو مل جائے سچ کہتا ہوں میری تک دیر سمر جائے داتا تیرے چرنوں کے گر دھول جو مل جائے سب سے پہلے تو میں آپ کا چینل جو ہے راجن جنگل جی آپ کا بہت بہت عبارویکٹ کرتا ہوں کی آپ نے سمیہ نکال کر جو ہماری محیم ہے اس میک ونس 29 سمیتی کی طرف سے جو پرکشارتھیوں کے لیے نیر سلک بوجین پانی آدھی کی جو جو ہم ویوستہ کر رہے ہیں اس کو جن جن تک پہنچانے کے لیے جو آپ ہمارے بیچ میں پہنچے ہیں ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے اور ہمارے سب ہی ساتھی مل کر جنہوں نے تیرہ چودہ پندرہ اور بارہ تاریخ سے لگاتر آج چار دن ہو گئے ہیں اور ہم لگاتر اپنی شیوہ دے رہے ہیں جیسا کی اب یہ ہمارے ماشر جی جگدی جی نے بتایا ہی تھا کہ یہ پوری ٹیم جو ہے ہم سامیل روپ سے کام کر رہے ہیں اور سبھی پرکشارتھیوں کے لیے جو ہے نیر سلک ویوستہ لگے ہم ہیں ایسے کاری کر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور آگامے بھی ہم ایسے کاری کر ہم کرتے رہیں گے اور ایک اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو میک ونس 29 سمیتی ہے اور اس میں کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے ساتھی گھن ہیں وہ کوئی بھی سرکاری سائتہ نہیں لیتے یہ ہم اپنے اس طرح پر ہی سارے سنسادن جھٹا کر ہم سب ہی جو ہے کام میں لیتے ہیں آپ آئے ہمارے بیچ میں آپ کا پھنے بہت بہت سادواد دھنیے بات سبھی بھائیوں کو جے جوار اور جے آدیواسی میں کرولی جلے کرولی تیسل سے کھرکڑا گام سے ہایا ہوں بیگنیر وقت لے کر اپنے اس طرح پر جو بوستہ کی جائے وہ بہت ہی سرانی ہے یہاں پر جو راہستان پولیس سائی کی اگزام دینے آئے ہیں سب ہی بچوں کے لیے نسل یہاں پر بھوجن کی اور ٹھہنے کی بہت ستا ہے یہاں پہ یہ جگہ بتا دیتا ہوں میں پہواری ہے یہاں آئے اچھا لگا یہاں کے رینسان ویوستہ ان کی بھوان کی ویوستہ بھی اچھی ہے خان پہن بھی اچھا ہے اور میں اچھا لگا یہاں کھاں یہاں پر کئی ڈسٹک سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کئی ڈسٹک سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پرخیارتی تین دن تین دن سے لگ رہی ہے اور یہاں پر کھانے وینے کی ویستہ اچھی لے میں بانسوڑا جلے سے ہوں اور یہاں پر آیا ہوں آج ہی میرا ایگزام ہو گیا ہے اور یہاں کی جو ویوستہ ہیں بہت اچھی ویوستہ ہیں کھانے پینے کی اور رہنے کی بھی بہت اچھی ویوستہ ہیں سبھی اسٹوڈنٹوں کو ایک سویدہ ملی ہے یہاں پر آنے کے بعد ویدیارتیوں کو کافی فائدہ ہوا ہے اور ایسی ویوستہ ہونی چیئے ہر جگہوں پر اسی کے ساتھ میں دنیوات ہوں یہاں پر کیا کیا پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں انٹی ملتی ہیں یہاں پر ہم آئے تو ایڈمیٹ کارڈ اور ہمارا جو ایڈریس تھا پروپر جہاں کہ مہلے گھر کا ایڈریس اور موبائل نمبر لکھ کے ایڈمیٹ کارڈ جمع کر آکے اور پھر ہمارا کو انٹری دی گئی یہاں پر اور بوجن بھی کیا جی سر میں راکیس کمار شکر سے آیا ہوں اور یہاں آتے ہیں جیسے سب سے پہلے ویوستہ دیکھی بہت اچھی ہے اور جیسے یہ ٹیک سے وغیرہ ہے ارک سے وغیرہ اس کی بھی بہت اچھی ہے جیسے کوئی بندہ آکے بولتا ہے کہ میں وہاں ہوں وہاں ہوں تو یہاں سے جا کے لگے آتے ہیں ہم کو ڈائریک یہاں سے ٹیکسیز آتی ہے اور ہم کو لے کے آتی ہے وہ بھی واجب ریٹ میں ایسا نہیں ہے کہ بھیکیرہ بھیکیرہ بھڑا کے ہے وہ نمستکار جی میں جیپور سے ہوں اور ہم یہاں پر ایگزام دینے آئے تھے تب ہمارے پاس کوئی بہت سو جائے کرے تھے کہ کہیں کوئی جگہ ملے کوئی کو نہ ملے جس میں سو جائیں لیکن تب ہی ایک ہے ہمارے بھائی جو ایگزام اس کی ہوئی تھی وہ یہاں رکا تھا اس نے ہمیں سوچ نہ دی اور یہاں کے کونٹیکٹ نمبر دی جس سے ہم یہاں پہنچیں اور ہمارے لئے ٹیکسی پہنچائے گئے اسٹیسن پر ہاں وہ ہمیں یہاں لے کے آئی اور یہاں آنے کے بعد جو ہمیں جو واتا ورن ملا پڑھنے کی اتیمیہ وستہ ملی کھانے پینے کی نسلک اور ایک دم پریوار جیسا ماحول ملا یہاں پہ جس سے ہمیں کسی بھی طرح سے گھومنا نہیں فیرا اور کسی بھی طریقے سے پریشان نہیں ہونا پڑا یہاں پر صبح ہمیں سینٹر تک اپنی شیوم کی گاڑی کر کے ہمیں پہنچایا گیا جس سے ہمیں کوئی بھی پریشان نہیں کرنا پڑا اور ہم اپنے پریشان پر سگمی طریقے سے پہنچ گئے اور ہمیں یہاں پر ایسے بھائی چارے کا پریم ملا ہے جسے ہم سری جیون پر یاد رکھیں گے اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جیون پر ہم بھی اگر بھگوان ساتھ دے تو ہم بھی ایسی سوا کرنا چاہیں گے اپنے چھیتر میں بھی اور اپنے سماج میں بھی جے ہند میں منیش کمار گوزر ہمیں ہمیں یہاں پرکار کی جو سیوائیں ملی ہیں ان سے ہم سب واقع ہے اور جو انہوں نے بتائے کہ ہم جیسے بس پہ پہنچے تو ہمیں ایک کونہ ڈھونڈا تھا سونے کے لیے وہ کونہ جس میں اپنے ایک رات گزار سکیں اپسے پہلے تو میرے کو یہ جب سندیش ملا تھا تو میرے کو وشواس بھی نہیں ہوا تا کہ اس طرح کی ویوستہ یہ کئی بھی ہوتی گیا لیکن جب بھی یہ میسیج ملا تو ترنت میں نے یہ کونٹیکٹ نمبر جو دیئے ہوئے تھے ایک دو آدمی بھیگتیوں گے تو میں نے اس کونٹیکٹ نمبر پہ پھون کیا پھون کرنے کے بعد میں میں نے بتایا کہ میرا یہ پندرہ تھاریکو ایکزام ہے ایسا ہی گا اور آپ کے دورہ جو ایک دیگر جتنے بھی پتہ دیکھا رہی ہیں ان کو میرا نمن بڑے بائی صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ جو نردن لوگ ہے وہ ایس سمرت ہیں جہیں بھی جیسے جہاں ان کا ایکزام سینٹر آتا ہے تو ان کی جو ویوستہ ہوتی ہے وہ سوزار روپ سے نہیں ہو پاتی ہے گھر سے جہاں بھی اگر ایکزام سینٹر ہوتا ہے وہاں تک کی جو ویوستہ ہوتی ہے جیسے اس کا کرایا لگ جاتا ہے اس کے بعد میں رہنے کی کیونکہ دو دن کا ہے ہوتا ہے ایک دن جیسے ایکزام ہے اس کے بعد میں رکنا ہے اب جیسے بھائی صاحب کی ایکزام ہوگی اس کے بعد میں بھی یہ رکے ہیں کیونکہ یہاں سے جیسے بس کا زانہ اور دوسری بات میں اتنی زیادی مطلب پروبلم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہ رکے ہیں اور اس ماحول ری کروائی ہمارا جو ایڈمیٹ کارڈ لیا اس پہ ہمارا نام اور ایڈرس اور موبائل نمبر لگوایا ہے اس کے بعد میں سیدھا یہاں پہ آگئے کافی اچھا لگا اس کے بعد میں ایک گھنٹے بعد میں ہمیں کھانا کھلایا کھانا بہت ہی سوادشت تھا مطلب بہت ہی اچھا تھا کھانا اتنا اچھا کھانا تو ہمیں ہوتل میں بھی نہیں ملے کیونکہ اتنا سوادشت تھا جو لاپس ہی ہوتی ہے وہ بھی کافی اچھی لگی کھانے میں بہت ہی اچھا لگا بہت ہی انٹریسٹنگ لگا اس کے بعد میں ہم یہاں پہ آگئے اور ساتھ میں ہم آج آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنی ویچار پرکٹ کر رہے ہیں کافی بہت اچھا لگا کچھ بھائیوں نے بہت اچھے ویچار پرکٹ گئے بھائی ساب نے بہت اچھی بات سوچتا ہے وہ پیسے کے لیے کہ میری ویوشتہ کیسے ہوگی اتنے پیسے ہے نہیں کیونکہ ہم بہار کہیں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک روپے کے دو روپے لیتے ہیں اور آپ نے جو یہ ویوشتہ کر رکھی ہے بہت اچھی کر رکھی ہے ویسے تو یہ ویوشتہ جو ہے یہ مطلب جیسے جب بھی کسی کی اگزام ہونا تو یہ ویوشتہ پہلے پتہ ہونا چاہی یہ سبی کو کسی پریچیت کے دوارہ پتہ چلا ہے ان بھائیوں کو بھی جیسے کسی پریچیت کے دوارہ پتہ چلا گوا اور باقی ویسے آئی جاتا ہے جیسے تین چار بار ووٹس اپ پہ آئی جاتا ہے کہ جیسے بھی کانیر میں یہ ویوشتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ بھی جو ویوشتہ ہے کافی اچھی ویوشتہ ہے آپ سے مل کر بھی ہمیں اچھا لگا آپ پہلے کھانا 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 منام جگدیش چندر ہے اور میں پاوواری امیڈ گرچوک کا نوازی ہوں اور پاوواری کے جو یہاں جو پروگرام چل رہا تھا یہ باہر سے جو پرکشارتی آئے ہیں بیکہ نیر کے اندر جس میں باہر میر کے ہیں جیسل میر کے ہیں راجستان کے لگ بگ سبھی جیلوں سے جس میں کچھ میلائیں بھی آئی تھی ان کو بھی ہم نے اچھی ویوشتہ دی تھی میلاؤں کے لئے الگ سے ویوشتہ بھی کی تھی اور ہماری ٹیم کے ایچ اوڈی جو ہیں رویداز جی پینٹر صاحب ہیں ان کے سانیدی میں ساری ٹیم کام کر رہی میں آپ سے روبرو ہو رہا ہوں اس وقت اسی پرانگن میں سبھی پرکشارتیوں نے کھانا بھی کھایا تھا جو ہمارا راجستانی بینجن ہوتا ہے جس کو خاص کر ہمارے سبھی تھیوانوں پر اور یوز کیا جاتا ہے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا پرساد بھی بنتا ہے اس کا بھی ہم نے پریوگ کیا ہے میرا نام عمر کا چھٹیلا ایڈوکیٹ سے آتے ہیں ایکزام دینے کے لیے دو تو ان کے لیے ہم کھانا پانی رہنا دھونے کی ساری ویستہ کرتے ہیں سبھے تک کا ناستہ بھی یہاں سے ہی کرواتے ہیں اور اوٹو رکشا اور جو بہر سے آتے ہیں ان کے لیے ملکہ کولیج کہاں ہے کہاں اس کا سینٹر ہے یہ بھی ان کو ہم بتاتے ہیں اور ہم یہ کام آگے بھی جاری رکھیں گے میرا نام عمر کا چھٹیلا ہے اور میں نے بھی سمیتی میں تھوڑا سا بھاگ لیا تھا ایسا ہے کہ ہم تو پوری طرف سے اپنے جان جان کر کے ہم محنت کر رہے ہیں بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں بین جو ہماری کوئی سسٹر ہے یا بھائی ہے کوئی پریشن ہی نہ ہو کوئی ٹیکشی والا چاہیے اوٹو والا کوئی بھی ہو زیادہ کیرہ وصول نہ کرے اس لیے ہم میں کم سے کم ریٹ چلتا ہوں میری گنگا نگر چو رہے ہیں روڈ ویج قریب قریب 20 رپے یا 30 رپے سواری ہے ایک ہو یا دو ہو یا چیار ہو ان کو لے کے آتا ہوں یہ میری جمعہ باری ہے میں پورے دن بھاگ دوڑ کرتا ہوں چاہیے کئی بھی بچہ ہو سینٹر پہ چھوڑنا ہو تو ہم سینٹر کے آگے چھوڑتے ہیں اور اسکول بتا کے پھر رہوان ہوتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں جو کی پرکشہ ہوتی ہے راجستان سے بکینر سے باہر کے لوگ آتے ہیں تو ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپو والے بیش کے جگہ سور پہ لے لیتے ہیں تو اس کو ٹیمپو بکینر کے جو لوکل ٹیمپو والے ہیں ان کو آپ کیا کہنے سے ہوگے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمی آپ ایک دن کر لوگے باقی تیس دن تو ویسے چلنا ہے اگر آپ امانداری سے اگر کما ہوگے تو باہر کے جو لوگ آتے ہیں تو یہ کہیں گے بھئی بکینر کے لوگ کے اچھے لوگ ہیں ٹیکشی وڑے اچھے ہیں اور جو دو سو دو سو تین سو کر رہے ہیں یہ گلت بات ہے میں تو یہ کہتا ہوں امان بکینر جتنے بھی اوٹا چالے گے انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی امانداری سے کرے لے یہ اپنے بھائی بندو ہے اپنے دیش کا نام یہی روشن کریں گے اور کیا ہو سکتا گیا آگے آپ کی سوچ ہے تو شکدیو جی نے بہت اچھی جان کر دی ہے کہ ٹیمپو کا نام ہم یہ مہم آگے بھی جاری رکھیں گے سالوں سال تک سوچل میڈیا کے ماجم سے جتنے بھی ساتھی جس میں سماج کے جاگرک لوگوں دوارہ اس مہم میں حصہ لے کر جو دور دراز سے الگ الگ جیلوں سے جو لوگ اپنا ایکزام دے شکے تو میں ادھرام سر میں ہمارے ادھرام سر میں پچھلے سال بھی یہ ورشتہ ہم نے کی تھی اور یہ جو آج جہاں پر ہمارا آج انٹیو لیا جا رہا ہے یہ ہمارا مکھی ہیڈکوارٹر ہے جہاں سے جو بھی مشن کا کام ہوتا ہے اس مہم کا بیجار اوپن اسی جگہ سے ہوتا ہے اس لئے یہاں کی ٹیم کا بھی میں دنیوادیں سادوات گیاپیت کرتا ہوں اور جو لوگ ابھی تین دن سے آج تیسرا دن ہے تین دن سے لگاتار اس مہم میں سہوک کر رہے ہیں ان کا بہت بہت دنیواد اہم شکریہ آدھا کرتا ہوں اس نامو بودھائی جے بھارت جے سویدان سماس کے بندوں جو بھی کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو کتا ہے دل سے ہٹ دیکھے گیرہی سے بہت بہت سادوات بہت بہت دنیواد جیسا کی ہمارے شینئر شاتھیوں نے اس مسن کے بارے میں اگت کریا کہ کس پرکار سے کاری کیا جا رہا ہے لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس مہم کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے شروعات کی وہ ہمارے بیچ رویدہ جی بہت بیٹھے ہیں ہمارے شینئر شاتھی ہیں انہوں نے اس ویوستہ کا بیزر اوپن کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے آج یہ مہم جو ہے لگاتار تین اور چار بار ہم لگاتار کر پا رہے ہیں اور کافی ساتھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ویوستہ کر کے آپ لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا تو میں ان سبھی ساتھیوں سے آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس پرکار کی نیسلک سیوا اپلوبد ہوتی ہے تو جو پرکشا دینے آرہے اس میں ان لوگوں میں ایک ایسا بھاوتپن ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ساتھی اگر نوکری لگے گا تو وہ اپنے سماج کے لیے کچھ نیسلک جو ہے آپ پہ استیار کرنے کی بھاونہ اس میں زاغرت ہوگی اور اسی ادیشیو کو ہم دیان میں رکھ کر یہ ایسا کاریگرم آجید کر رہے ہیں اس بار میلاؤں کی سنکھیا جو ہے کچھ کم رہی ہے پرکشا میں ہمیشہ جب بھی ویوستہ کرتے ہیں تو میلاؤں کی سنکھیا خوب رہتی ہے پیچھے راجتھان پولیس کی برثی میں بھی میلاؤں کی سنکھیا جو ہے خوب تھی یہاں پر تو یہاں الگ سے ویوستہ بھی کی اور ان کے سویرے نانے کی دونے کی وہ بھی ہم نے ساری میلاؤں کی الگ سے ویوستہ اڑوس پڑوس میں رشتے داروں کے مکانوں میں کہ بھی ان کو کوئی پریشہ نہیں نہیں ہو ہم چاہتے ہیں کہ میلاؤں بھی خوب جور شور کے ساتھ پرشنوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے دیش کی ہر چھتر میں جو ہے وہ اپنی بھاگیداری نبھائے کیونکہ بابا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ میں کسی بھی سماج کا اس کی انتی کا اتھان کا اگر انمان لگاؤں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میلاؤں نے کتنی انتی کیے اسی آدار پر سماج کی انتی کا پتہ چلتا ہے تو سب اسپیکٹر کی جو ابھی یہ پریقصہ ہوئی ہے اس میں کچھ سنکھیا کم لگ رہی لیکن جتنی بھی آئی کل چیار مائلہیں یہاں پر تھی جو پریقصہ دینے کے لئے آئی تھی تو ان کو ہم نے سینٹر تک پہنچانے کی ویوستہ کی کہ ان کے ساتھ جو گارجن ان کے آئے کہ کوئی پتہ تھا کوئی پتی تھا ان مائلاؤں میں تو ان کو ساتھ میں ان کے پریقصہ اس تھل تک ہم نے ان کو پہنچایا تاکہ کسی پرکار کی پریشہ نہیں نہ ہو اور اچھے سے یہ پریقصہ دیں تاکہ جب بھی یہ سفل ہو تو ان کو لگے کہ بھی سماز میں اور دیش کے اتنے ہمیں کام کرنا چاہیے ہم یہ سندیس دینا چاہتے ہیں کہ بھی دیش میں سماز میں ہمیشہ صحیح کا ساتھ لے کر چلیں اور دوسرا آپ کے چینل کے مادیم سے میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو یہ کاری کیا ہے آپ آئے یہاں پر سب لوگوں کی جانکاری سب سے جانکاری لیے ان کے ویچار لیے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ کاروہ اور آگے بڑھے انی جلوں میں بھی پریقصہ ہوتی تو سب جلوں پہ ایسی ویوستہ ہوتی جائے تو یہ بچے جب اور سوہارد کی باونہ بڑے گی اس سے بشتا چار بھی کم ہوگا اور سیوہ کا بھاؤ ان میں اتپن ہوگا کہ ہم سرویس لگے ہیں ہماری لوگوں نے سیوہ کی تو ہم بھی لوگوں کی سیوہ کریں یہ سندیس آپ لوگوں تک آپ کے چینل کے مادیم سے پہنچے گا تو بہت اچھا اور اس کے لئے میں آپ بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں آپ کی چینل کو ہر دیکھ منگل کام نائے دیتا ہوں رائستان پولیس کی پہلے برتی پریقصہ ہوئی اور اس سے پہلے بھی پریقصہ ہوئی ہے تو ہم نے جیسے بیوست تھا کی تو ہم نے کہ مولے میں بستی میں چیار روٹی اور سبجی گھر سے پیک کروا کے مانگوائے تو یہاں شیکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے تو ہم نے لوگوں کے گھروں سے چیار روٹی یا دس دس روٹی اور سبجی مانگوائی کے دو دو تین تین آدمی گھر سے کھا لے روٹی تو اس پرکار سے ہم نے پیسہ کلیکٹ نہیں کیا بلکہ روٹیاں اور سبجی لکر کے ان دو کھلائی اور یہ سیوہ بھاور یہی کاری دیکھتے ہوئے میرے ساتھ اپنے آپ مولے کے یا آج پڑو سے یہ دور دراز سے بھی جیسے ویر بادور جی گاؤں سے جو ہے پندرہ کلومیٹر گاؤں ہے پرکار سوامی جو ہے یہ بھی آئے ہیں تو یہ آشیرواد دینے کے لئے ہمیں آئے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو تو آج ہم نے کئی سے روٹی گر گھر سے نہیں مانگ بلکہ یہ سب نے نیم نے لیا کہ یہ بڑھائیں گے اچھا بھوزن کر کے کھلائیں گے گرم تازہ اور میں نے کسی سے پیسہ نہیں مانگ اپنے آپ کون آٹا لارہ ہے کون تیل لارہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں اپنا آپ سارا کام چل رہا بس تو یہ کارما اور آگے بڑھے گا تو جیسے میں نے بتایا کہ آج اپنے آپ لوگ ویوستہ کر رہے ہیں سمان لارہ ہیں بن رہا ہے ہو رہا ہے تو اور بڑھے گا تو اور لوگ جھوڑیں گے تو جھوڑے گا تو کارما بڑھتا جائے گا تو لوگ جھوڑتے جائیں گے تو یہ مہم لوگ سماز میں کمی نہیں ہے بس کمی ہے کہ آپ ایمانداری سے اپنا قدم اٹھاؤ آپ کے ساتھ لوگ چلنے کے لئے تیار ہیں ڈیڑھ بجرے ہیں رات رہی اور اب جیسے فون آیا کہ اسٹیشن پہ میں اکیلا ہوں تو ہم نے ابھی ٹیکسی یہاں اپنی بیجی ہے کہ وہ اس آدمی کو یہاں لے کے آئے اور اس کو بوجن پانی کر اور اسے رام دلائیں تاکہ وہ سوویرے اپنی پریقصہ ڈنگ سے دے ابھی ٹیکسی آئے گی آپ کے سامنے سواری تو یہ اماری موہیم ہے جو آ رہا ہے وہ پڑھائی پہ جس مقصد کے لئے وہ آ رہا ہے اس مقصد میں وہ کامی آئے باقی اس کی سمشیہ جو ہے کہ وہ اپنی مان کر لے لی کہ اس سمشیہ کو پوری کر دیں گے جیسے بھی اس کو سمی پر پہنچ آئے وہ اتنا دیان رکھے کہ مجھے اچھے سوئے تاکہ اس کی تھکان دور اور کامیاب ہو یہ ہمارا لکس ہے میں جیپو ڈسٹیکس ہوں یہاں پہ بکانے ریلو اسٹیشن پہ اترنے کے بااد میرے کوئی ساتھ دنواز دن یہاں پہ نہیں مل لیتا پھر ہم نے انکوائری کری پھر یہاں سے فون نمبر ہم بیٹھ کر بہن کے لیے تو انہیں رات کو دو بزے ہمارے لئے اوٹو بیس دیا اور ایک دم کم کرائے میں ہم کو یہاں رات کو دو بزے ہم تینوں لے موسیقی 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 یہاں رہنے کا کھانے کا پینے کا ناں پر کچھ نہیں لگتا ہے پھر یہ بلکل سنتوشٹا ہے ہاں جی سنتوشٹ ایک دوں یا پھر ایسے کیمرے کے سامنے بولو نہیں نہیں ایک دیں سنتوشٹے یہاں پر کھانا پھر یہ رہنے کے سویدہ وغیرہ سب ٹھیک ہے سچ یہ بھی سب سچ پول لے گیا میں تو نہیں بھیجے جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واسطہ میں آج مانو جاتی زندہ ہے بینکی کھانے کی سے اپنی سلک ویسطہ کی گئی ہے حتی میں دنیواز دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی جو پیل کی ہے وہ آگے بھی چالو رکھیں اور جو بھی سماج کے بندو ہے ان سے اب اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سکے جتنا سے جتنا بیلوزگاروں کا سیوک کریں اور سماج کے ایسے بڑے لوگوں کا سیوک کریں دنیواز موسیقی اینکہ آپ سے چارج لے گیا ہے نہیں کوئی چارج نہیں لیا گیا ہمیں اہت اچھی شویدہ ملی رہنے کی ویوستہ کھانے پینے کی سب پرکار کی ویوستہ اچھی طرح صدیق ہی ہمیں کوئی پرکار کا کوئی چارج نہیں لیا گیا ہم سے ہمیں آنے کے بہت اچھا لگا اور یہاں پر سائی شویدہ نیشلک ہے ایک دم اور بہت اچھی ویوستہ ہے ایک دم گھڑ مانے لوگ ہیں میرا ان کو نمن ہے تے دل سے سواگت ہے میں ان کو نمن کرتا ہوں یہاں کی جو ویوستہ ہے وہ کافی اچھی ہے ایسے کچھ نہیں ہمارے لیے نیشلک ہے ایسے کورونا کال کے اندر ایسے سویدہ دینا ہمارے سماج کے لیے بہت ادنیر ہیں ہم جہاں بھی جائیں گے کبھی بھی آگے ایسے ہم بھی کوشش کریں گے آگے ہم بھی کریں جہاں بھی رہ رہے ہیں جیسے مجمیر میں رہ رہے تو کوئی بچائیں گے تو ہم بھی شیل پریں گے ہاں سے ٹھیک ہے بہت اچھی ہمیں لگے یہاں پر رہ گے ہیار بہت اچھی سویدہ ہے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک سر دینیوات سر ہمارا سینٹر سکچا ہائی سکول سیو بارڈی کیمل روڈ ہے ہم آپ کی سیوہ سب بہت سنتوشت ہے جو آپ نے ٹیکسی تک کی سویدہ اپلپد گروا کے دی میں سینڈریڈ ڈونگر کولیج ہے ڈونگر کولیج یہاں کی سب بہت اچھی ہے آگے بھی ایسا کاری کرتے رہے آپ کا تیر دل سے بہت بہت دنیوات اور آبار یہاں پہ بہت اچھی سویدہ ملی ہمیں اور رکنے کا کھانے کا سب کچھ بہت اچھا ہے اور یہاں سے اسپیشلی ہمیں ٹیکسی کی سویدہ بھی ملی جو یہاں سے سینڈر تک لے کے جائے گی ہمارا سینڈر ہے کی مطلب روڈ 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 چندر شیکنڈ ڈیسکول سر وہاں تک بھی ہمارے یہ سر ہے نا جو ابھی ٹیکسی کے مادیم سے سویدہ پروائید کریں گے ہمارے پروائید کریں گے تو ابھی ہم ٹیمپو پہ بھائی ساب کو چھوڑنے گا رہے اور میں بھی ہمیں جاؤں گا تو بھائیسا پیچھے لے گئے کیا بجے ہی جو آپ پیچھے لے گئے بھائید ہمانے لگ گئی دی نا اچھکا یہ دکھیں گے وقت پہ آپ آکے وہاں پوچھ لے بھائیس میں بھی جانا ہے برنہ وہ کافی آؤٹ شیک میں پڑ جا دا ہے ہمارے پیچھے